موسیقی تو لوگ سبت چناؤ 2019 کا آگاز اس بار نے انداز میں دکھ رہا ہے گلابی نعرے سپاہ سالار بھگوا کے رنگ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں اسی طرح کئی ایسے نیتا بھی ہیں جو کبھی ویرودھی دلوں پر بیانوں کے تیر چھوڑا کرتے تھے لیکن 2019 آتے آتے وہ اب ووٹ مانگ رہے ہیں انہی دلوں کے لیے اتنا ہی نہیں بگاوت کرنے والے نیتاؤں کی بھی یہاں پر کمی نہیں ہے بات یو پی کی ہے تو پھر لوگ سبت چناؤ کے لیے بی جے پی نے جیدہ تر سیٹوں کے لیے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے اور کئی سنصدیے شیطروں کی عدلہ بدلی تک کر دی گئی کئی شہروں کے سٹنگ ایم پی کے ٹکٹ تک کٹ دیے گئے ان میں سے کچھ نے نراش ہو کر اپنی بھڑاس نکالی تو کئیوں نے تو دوسری پارٹی کا دامن تک تھام کر ٹکٹ حاصل کر لیا ایسے میں یہ باگی کیا کھیل بگاڑیں گے کس کس کا یہ کھیل بگاڑیں گے اور کس کس کو نقصان پہنچائیں گے اور کس کو نہیں تو چلیے بات آج اسی مددگی کرے گے بہرہ بانکی سے پرینکہ راوت کا ٹکٹ کٹا وہیں بلیہ سانسد بھارت سنگھ کا بھی ٹکٹ کٹ گیا پریاغرات سے شامہ چرنگ گپتہ کا ٹکٹ کٹا تو وہیں رامپور سے نیپال سنگھ کا ٹکٹ کٹ دیا گیا پیلی بھوت اور سلطانپور کی ٹکٹ اطلابتلی کر دی گئی مینکہ گاندی اور ورنو گاندی کے بیچ آگرہ سے رام شنکر کٹھہریہ کو ہٹا کر اٹاوہ سیٹ سے لوگ سبا چناؤ لڑنے کے لیے انہیں بھید دی گیا اٹاوہ میں اشوک دہرے کا ٹکٹ کٹ دیا گیا وہی کانپور سے بی جے پی کے دگج نیتا مرلی منوہر جوشی کا ٹکٹ کٹ دیا گیا ان کی جگہ ستے دے پچوری کو موقع دیا گیا یوپی کے بیرہائش سے بات کرے ساویتری بھائی پھولے کی جگہ اکشیوار لال گور کو ٹکٹ دیا گیا کشی نگر سے راجیش پانڈے کا ٹکٹ کٹ آ گیا کہرانہ سے سات بار ویدھائک اور ایک بار سانسد رہ چکے سورگے حکم سنگھ کی بیٹی مرگانکہ کا بھی ٹکٹ کٹ دیا گیا جبکہ ان کی جگہ پردیپ کمار کو ٹکٹ دیا گیا کہر یہ سیاست ہے جہاں یوپی کا گھم آسان ہے اور سبھی دل پیرشان ہیں ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام مہمان لیکن پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ یوپی میں کون کس کا سگاہ ہے کون نہیں یہ معلوم ہی نہیں چلتا سبح رشتے بنتے ہیں ساتھ جی نے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور شام ہوتے ہوتے ٹکٹ پر باد بنی تو ٹھیک ورنہ اگلی سبح وہی دوست دشمن بن جاتے ہیں اوہ گجب کی سیاست ہے جناب جیرو کی کنڈیشن پر تہوچ گئے تھی سپا اور بسپا اس کو ہم لوگوں نے ہیرو بنایا لیکن پچھلے ایک سال سے ہمارے سماج کو اپیچھت محسوس کر آیا ہمیں بھی اپیچھت محسوس کر آیا اور یہ جی سٹنگ ایم پی ہماری ٹکٹ کی دھوسرہ نوی کرے تھے ہم کو ڈارک میں رکھنے کا کام کیا اور جیسے ہی یہ اٹکلے آئیں ہمارے راشتیہ درچہ نشات پارٹی اور پیدہ جی چناب آیا باگی نیتاؤں کی بہار آئی آج یہاں کل وہاں پرسو کہیں اور اگر بات نہ بنی تو پھر گھر واپسی کے بھی پورے آثار ہیں یوپی میں نشات پارٹی کا بھی حال دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے سپا کے ساتھ ڈال نہیں گلی تو اپنی ڈال گلانے کے لیے بی جے پی کی چوکھٹ پر جا پہنچیں ویسے یہ فہرس کافی لمبی ہے اتر پردیش کی لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی کے سانسر آشوک کمار دہرے شکروبار کو کانگریس میں شامل ہو گئے اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی انہیں اٹاوا کی سیٹ سے ٹکٹ بھی مل گیا بی جے پی نے حالی میں دہرے کا ٹکٹ کاٹ کر اٹاوا سے رما شنکر کا ٹھہریہ کو ٹکٹ دیا تھا اب ان سے بھی ملیے یوپی کے ہر دوئی سے بی جے پی سانسر انشل ورما کا ٹکٹ کاٹے جانے کے بعد سماجوادی پارٹی میں جناب شامل ہو گئے پالا بدلنے سے پہلے انشل ورما نے بقاعدہ پردیش بی جے پی کاریالے پہنچ کر گیٹ پر موجود چوکیدار کو ہی اس تیفہ تھما دیا الاباس سے بی جے پی کے سانسر شامہ چرن گپتہ نے سماجوادی پارٹی کا دامن تھام لیا اور انہیں باندہ سے ٹکٹ بھی مل گیا وہیں بی جے پی کے پردیش ادھکش مہندرنات پانڈے کے بھائی کی بہو امریتہ پانڈے نے پرینکا گاندھی کی موجودگی میں کانگریس کا ہاتھ تھام لیا تو وہیں اترا کھنڈ میں کل تک کھنڈوری ہے ضروری بی جے پی کے لیے نعرہ ہوا کرتا تھا لیکن اب ان کے بیٹے بیگانے ہو گئے منیش کھنڈوری نے بھی پوڑی سیٹ سے ہاتھ تھام کر چناوی رن میں تال ٹھوک دی چلیے اب ہی تیاز کے پنڈے بھی پلٹتے ہیں ریتہ باؤگنا جوشی کی باز کرتے ہیں کبھی اٹر ویہاری واجپائی کے خلاف جناو لڑی اب بی جے پی کے ساتھ کھڑی ہے نسیم الدین صدگی کا ذکر کریے کبھی بہن جی کے سب سے خاصم خاص تھے اب وہ کانگریس کے ساتھ ہو چلے ہیں سوامی پرزاد مورے کبھی بی ایس پی کو جتانے کی قسم کھاتے تھے اب بی جے پی کو جتائیں گے برجیش پاٹک ہمیشہ بی ایس پی کا ساتھ دیا اب بی جے پی کا کمل تھام لیا ساویتری بائی پھولے دوہزار چودہ میں کمل کھلایا اب کانگریس کا ہاتھ تھام لیا یشون سنگھ کبھی سماجوادی پارٹی کے تھے اب بی جے پی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں نرے شکرواگ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا اب بی جے پی کے لیے کمل کھلانے کی قسم کھا رہے ہیں اشوک واج بھائی سماجوادی پارٹی سے کنارہ کیا بی جے پی سے اب راجے سبھا گئے یعنی صاف ہے چناؤ آیا تو در بدل کا موسم بھی آیا کوئی پرایا اپنا ہو گیا کوئی اپنا بھیگانہ ہو گیا مطلب صاف ہے جب جیسی ہو جرورت بدل دو نیتی وہی کہلاتی ہے راج نیتی کیونکہ نا ویچار نا ہی سدھان یہاں جیت ضروری ہے بیرو ریپورٹ جیہاں جب جیسی ہو ضرورت بدل دو نیتی وہی کہلاتی ہے راج نیتی اور ایسے میں سدھانتوں کی راج نیتی الگ ہے ویچاروں کی راج نیتی الگ ہے سوچ کی راج نیتی الگ ہے اور اس پر عمل کرنے کی بات الگ ہے آج آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ جو خاص میمان جھڑے ہوئے ہیں بی جے پی کی اور سے ہمارے ساتھ جڑیں گے انرود سنگھ جو کی پارٹی کا پکشکیں گے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ سنجے گپتا جڑیں گے کانگریس کی اور سے ساتھی بھاویش یادہ ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کی اور سے چڑیں گے ساتھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ورش پترکار نیرچ کوہلی بھی لیکن سوال کئی ہیں ان سوالوں کے جواب ہم تناشیں گے کہ آخر کار یہ سیاست یو پی کی کس اور کروٹ بیٹھ رہی ہے سب سے پہلے بھاویش آپ کے پاس آنا چاہیں گے تیار ہے نا بھائیان نشان پارٹی بھی آپ سے نراز ہو گئی کیسا محسوس کر رہے ہیں بھاویش دیکھئے یہ لوگتانترک دیش ہے اور سبھی پارٹی کو عدکار ہے اور سبھی نیتاو پر عدکار ہے کوئی بھی کسی پارٹی ہم جا سکتا ہے وہ الگ ہے جن کی کوئی بچاردارہ نہیں ہوتی وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں ایک سماج بازی تو ایک بچاردارہ یہاں وہی بیکتی ٹکے گا جس کو جو رامانو لویا جی کے آدھر سوپر چلنے کا ساحس رکھتا ہوگا اور جو ایک گریب اور پچھلے تبکے کا جو ایک محسوس کرتا ہوگا کی کیا اس سماج کی ضرورت ہے اور کیا اس دیش کی آوشکتہ ہے وہی اس پارٹی میں ٹکے گا اور وہی جنتہ کی مولو سبدہوں کو لے کر سنگھرس کرے گا اور وہی پارٹی کے لئے کارے کر سکے گا بابیش کیوں نہیں کر پائے نشاعت کو نہیں دیکھیں اب انہوں نے پتا نہیں کیا چاہیے تا سان ستھے پھرسے انہوں نے ٹکٹ ملنا تھا ان کے پتا جی کو بھی ٹکٹ دیا تھا مہاند گن سے لیکن ہو سکتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کچھ زیادہ انہوں نے دے رہی ہو تو وہاں جا کر خوش ہو جائے احسان کر رہے تھے کیا ٹکٹ دے کر نہیں دیکھیں ہمارا جو فرض تھا ہم نے نبایا اور دیکھیں گورکپور جو بی جے پی گورکپور جو بی جے پی گھر تھا اور آج آپ کہہ رہے کہ ان کو فائدہ دے دیا بی جے پی نے اس لیے وہ چلے گئے چاہمارا جی کوئی بھی دوستی ہوتی ہے دون طرف سے ہوتی ہے انہوں نے ہماری طرف ہاتھ بڑھا ہے ہم نے ان کو سممان دیا ان کو گورکپور سے لڑوایا اور ایسی سیٹ سماج بادی انہیں اتنی مہت کر ان کو جتوایا ان کو دیس کا سب سے بڑے مندر لوگ سوا میں پہنچوا چاہمارا چاہیے اچھا آپ نے احسان چکانت چاہیے تھا کیا بھگ گئے کیا وہ اب وہ تو وہ جانے انہوں کی کیا ڈیلنگ ہوئی ہے یوگی آدم ناجی سے یوگی آدم ناجی سے بھگ گئے کیا ان کو پر لاتی چلوائی تھی گورکپور کے اندر ہی بھاویش بھگ گئے کیا بھاویش بتائیے نا بھگ گئے کیا یہ میں کیسے بتا دوں اب وہ جا کر کے ملے کیا ان کو ملنے جا رہا ہے ہوں سکتا زیادہ کچھ ملنے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا پارٹی ان کو دینے جا رہی ہے بھارتین تینے پارٹی سیاد بھا جا کے خوش ہو جائے آپ سے زیادہ دے دیا ہم سے زیادہ دیا ہوں کہ تب ہی تو وہ جا رہے آپ سے زیادہ دے دیا نہیں ہم لوگ تو ان کو ٹکٹ دے ہی رہے تھے اور کیا چاہیے ایک راجنیتی وقتی کو سیادہ وہ کچھ زیادہ دے رہے ہو اچھا کل ملا کے بھاویش ایمانداری سے نقصان پہنچے گا بھاویش نہ رہے نہیں اور جنتہ سوچ رہی ہے کہ کس کو موٹ کرنا ہے اس بھاویش نہ رہے نہیں میرے ساتھ نہ رہے نہیں نقصان پہنچے گا نقصان پہنچے گا نقصان پہنچے گا جو بھی پرتیاسی ہوگا جنتہ اس کو ووٹ کرے گی پرتیاسی کو بنا دیکھے گے اس بار اکھلیت جی اور مائمتی جی کے نیترات کو ووٹ کرنے جا رہی ہے گورکپور ہوا میں جیت گئے تھے کیا نہیں ہوا میں تو نہیں جیت گئے تھا جنتہ نے وہاں کاریکار دیکھا پردان منتری جی کا اور مکہ منتری کا دونوں کچھ کاریکار دیکھ کر کے ان کو ہرانے کا کاریکار جنتہ نے کیا تھا اچھا نقصان نہیں پہنچے گا کل ملا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے والا ان سے جو مجھوک امید بار ہم نے دیئے وہاں ٹھیک پورا سممان دیں گے اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل سیٹ ہو گئی نہیں نہیں یہ تو سماجھواتی پارٹی میں ڈیل ہی ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا سر سب ڈیل ہوتی تھی 5 سال پچھلا انہوں نے 2012 سے 2017 تک انہوں نے کیول ڈیل ہی ڈیل کرتے تھے اچھا گورکپور اور مہاراج گنج پہ فکس ہویا کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے گورکپور مہاراج گنج پہ وہ تو پارٹی نرڈے لے گی کس کو چناؤ کس کو ٹکٹ دینا کس کو ٹکٹ نہیں گورکپور کی سیٹ ایسا ہے کہ نشاد کو نہیں دی جائے گی دیکھئے میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ال والبھی تو نہیں کرے سر نہیں پارٹی نرڈے لے گی انہوں نے اس پر تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے جورکپور مہاراج گنج فکس ہویا ہے کیا آپ الگ سے کیا دے رہے ہیں برسوں سے ہم لوگوں کا تو برشوں سے دعا پر یک سے لگاؤ تھا انلل سنگھ ابھی میں دعا پر یک پہ بھی آ جاؤں گا یہ تو بتائیے الگ سے کیا دے رہے ہیں ان کو آپ وہ تو وہ بھی دے رہے تھے سماجوادی پارٹی کے لیتا ان کو لگا ہم وہاں چھلے جا رہے ہیں یہاں ان کو پیار سمان سب مل رہا ہے یہاں ان کو جو آدر چاہیے وہ آدر مل رہا ہے وہاں ان کو لگا ہم چھلے جا رہے ہیں تو کوئی کیوں رکھے گا وہاں پہ آپ اپنوں کو تو سنبھال نہیں پارے سر آپ کو سنبھال کیا بات کر دیا ہم تو لگاؤ ابھی تو اس پر بھی آوں گا سر میں اچھا ایک بات بتائیے حیران ہی نہیں ہوتی انلل سنگھ آپ کو کیا کی سالوں سال مٹھ مندیر یوگی آدھتے ناتھ گورکپور کی راجنیتی اور آپ دوسرا آپشن تک تیار نہیں کر پائے ارے تو کیا ہوا اس میں جو لوگ آئے آپشن سمارے ہیں کئی لیئر کی لوگ ہیں دیرے دیرے آگے ہی تو ابھی یوہ ہی ہیں یوگی آدھتے ناتھ کے بعد دوسرا نام تو بتائیے بلکل آئیں گے دوسرا نام بھی وہاں پہ آئیں گے سر میں وہی تو سکوچھ رہا ہوں آپ پول دیجے نشاعت کو ٹکٹ نہیں دیرے ہوں آپ پول دیجے پرنی نشاعت کو ٹکٹ نہیں دیرے ہوں میں مان جاؤں گا آپ کی بات ابھی تو ان کا بہت زیادہ سمائے ہے ابھی ان کی ان کی عمر ہی کتنی ہے ابھی تو ہی واں ہے انوز سنگھ بتائیے سر دوسرا نام بتائیے نا دوسرا نام بہت تیار ہو رہے ہیں ہر جگہ تیار ہو رہے ہیں ہم کیڑر بیس پارٹی ہیں ہم کیڑر بیس پارٹی ہیں ہم کوئی پریواروات بانسوات سے تھوڑوں جنم لے کے آئے دوسرا نام بتائیے سر بلکل سر ہم تو کیڑر بیس پارٹی ہیں میں آپ سے کیڑر بیس پارٹی کا یہ تیاز پوچھ رہا ہوں آپ دعا پر یوک کی بات کر رہا تھے اس یوک سے لے کر مٹھ اور مندر کی راہ نتی آپ نے کیا گورکپور میں اور دوسری لیئر کا نیتا ہے بتائیے ایک مجھے آپ میں کہہ رہا ہوں دوسری لیئر تیسری لیئر ہم تو کیڈر بیس پارٹی ہمارا اسی کیڈر بیس پارٹی کو چلوٹی دی رہا ہم بتائیے نا گورکپور میں آپ کے پاس جا رہا ہے ہمارا بھوٹ کا ادھیکش بھی بہت سسکت ہوتا اور آشتری ادھیکش بن جاتا ہم پریوار واد سے نہیں ہے دوسرا نام کون اگر اکھلیس جی کا ہے پتہ ہے دوسرا ادھیکش کون بنے گا راہل جی کے بعد کون ادھیکش بنے گا یہ سب کو پتا ہے لیکن ہم پریوار واد سے نہیں نکلے ہوئے بلکل جی نہیں پریوار واد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پولٹیکل پارٹی کے ان کے کبجے میں مہمیتر آپ وہاں ادھیکش نہیں بن سکتے ہیں سمجھوڑی پارٹی میں آپ آپ بتائیں سمجھوڑی پارٹی میں نہیں بن سکتے ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ سے میں کروں بن سکتے ہیں آپ یہ بتائیے ہیں آپ یہ بتائیے ہیں بھائیش پلیز ایک سیکنڈ انرل سنگھ میرے کو دوسرا نام بتائیے اگر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو میں سنجے گپتہ کے پاس جا رہا ہوں بھائی صاحب ہمارے یہاں تو ہم کیڈر بیس پارٹی ہیں سر میں اس کیڈر بیس پارٹی سے پوچھا ہوں کہ جب آپ کے پاس جتنا کیڈر ہے تو مشاند پارٹی کے پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کیڈر بیس پارٹی نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارے نہیں ہے نا جواب لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کی کیڈر کی بات پوچھوں گا میں آپ سے بلکل سنجے گپتہ نام نہیں بتائیں گے آپ ایک سیکنڈ سنجے گپتہ کیسے ہیں سر آپ یہ بڑی ہے سر ایک بات بتائیے صاحب آپ تین میں تیرہ میں اسی پرتیاشی ہیں کیا آپ کے پاس دیکھئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بلکل اسی پرتیاشی بھی ہیں اور کانگریس جو سے چناپ لڑ بھی رہی ہے اور جس کا نمونہ آپ نے دیکھا ہوگی جہاں پرینکہ جی جہاں جاں جا رہی ہے کس طرح کا جن سلائف اور جس طرح کا جن سمرسل لوگوں کا مل رہا ہے میں سمجھتا ہوں اپنے پورے طاقت سے کانگریس پارٹی بلکہ پورے دیش کے اندر یہ چناپ لڑ رہی ہے اور چناپ کس سے ہمارا سامنے طاقت کون ہے وہ لوگ جو جملے باس پارٹی ہے وہ لوگ جو دھرم کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آج ہمارا آج یہاں پر لڑائی ہے اور اس لڑائی کے اندر بہت سے دل ساتھ بھی ہیں بہت سے دل اپنا اپنا یوگدان بھی دے رہے ہیں الگ الگ طریقے سے اور یہ لڑائی آج سیدھے طور پر دو دھڑوں کے بیچ میں ایک وہ دھڑا جس میں بیالیسٹ پارٹی ہیں جس کا نترد موڈی جی کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے وعدے کو ڈیلیور نہیں کیے پندرہ لاکھ نہیں دیئے جنہوں نے بے روزگاروں کو نگری نہیں دی دوسرا دھڑا جی دوسرا وہ جس کے اندر ہم سب باقی لوگ ہیں کانگریس ہے کانگریس کا ایک الائنس ہے جیسے کی جیسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس چندربابو نائیڈی جی ہیں ہمارے ساتھ نے ہمارے پاس نیشنل کانفرنس ہے ہمارے ساتھ کے اندر وہاں پر پاوار صاحب کی پارٹی نیشنلیسٹ کانگریس ہے ہمارے ساتھ اس طریقے یہ تو سیدھے کے سیدھے ایلائنس میں ہمارے ساتھ آپ جانا ہی چاہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں یوپی میں آئیے نا یوپی پہ آ رہا ہوں صاحب ہم لوگ یہ بھی ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بشار دارتا ہے بہت سے لوگ ہیں لوگ دھورے صاحب چھوڑ کر کے آج آگئے ہیں ٹکٹ لیں گے کانگریس کا چنانب لڑیں گے ایسی لسٹ پتا ہے سنجے گپتا سنجے گپتا میں آپ کو بتا ہوں ایسی لسٹ میرے پاس یہ پڑھی ہے پڑھنا شروع کروں ابھی میں بتائیے صاحب میں بتاتا ہوں کس کس کو آپ نے شکیٹ دیا ہے کون سی بیچار دارہ کی بات کر رہا ہے بتائیے نا لگاتار ہے کانگریس کے اندر دیکھئے جب جس سمیں پہ آج سنجے گپتا ساتھ کون ہے بتا تو دیجئے نہیں میں آپ کو دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کا پکش رکھوں گا نا آپ کے سامنے تو میں آپ کی پارٹی کا پکش پوچھ رہا ہوں آپ نے میرا پکش پوچھا ہے میں اپنا پکش بتا رہا ہوں آپ بتائیے نا کون ہے آپ کے ساتھ ضرور ہمارے میں آپ سے کہہ جنتا ہمارے ساتھ ہے پبلک ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ وہ گریب کسان بیروزگار شیڈیول کا شیڈیول ٹرائب جن کے ساتھ سارے لوگ کانگریس کے ساتھ ہیں اور ان کی آواز جنہوں نے کہ یہ ایک سوال کا جواب ایک سوال کا جواب پھر میں جو ہے کولی صاحب کے پاس جاؤں گا یہ کانگریس میں بھگدڑ کیوں مچی ہے میں اس طرح سے بتا رہا تھا اس کا ایک ادھاران ہے پہلا راج ببر مراد آباد چھوڑ کر فتح پر سکری بھاگ گئے دوسرا ادھاران جتین پرساد کے آگے آپ نے سرنڈر کر دیا صاحب کیوں دیکھئے چاولہ صاحب آپ بہت بریس ہمارے پترکار ہیں اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں راج ببر صاحب چھوڑ کے بھاگ گئے بھاگ گئے پردیش کے ادھاران اور ان کا ویٹو ہے جہاں سے چنام لڑنا چاہیں گے لڑیں گے جتین پرساد پر بھی بول دیجئے کیوں جتین پرساد نے کیا بولا آپ کو نہیں لڑوں گا آپ نے سرنڈر کیا جتین پرساد جی اور ان کے پتا جی چیتندر پرساد صاحب کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہوئے ہیں اور کانگریس کے وائس پریزنٹ سے آل انڈیا گئے اور ہمارے جتین پرساد جی بہت ہی ذمہ دار اور کانگریس کے بہت ہی امپورٹنٹ نیتا ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ وہ لڑناوں سے لڑیں گے یا کہاں سے لڑیں گے کانگریس کے بہت سینئے لیڈر ہے جہاں سے چاہیں گے وہاں سے لڑیں گے آپ کہتے ہیں کہ بھائیہ ہمارے لیے پارٹی کا عادیش سروپری یہی بولتے ہیں جو راہول گاندی نے بولا وہی فیصلہ ہمارے لیے پتھر کی لکھیر کانگریس جیسا لوگتر آپ کہاں سے لائیں گے آپ بتائیے سیٹ بدل آپ بتائیے بھارتہ انتہ پارٹی میں اطاقت ہے کہ وہ سیٹ پروں نے ہم نے بدل کی دکھائیے اپنی بات کر رہا ہوں آپ بیجے پی پر آگئے نہیں میں تو آپ کو اپنی بتا کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کی پارٹی کا پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے نا راہول گاندی کی بات پتھر کی لکھیر ہے یا نہیں دیکھئے میری بات سنیئے راہول گاندی جی ہمارے عددکش ہیں اور عددکش کا فیصلہ سرمانے ہوتا ہی ہے تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں تو جتن پرساد کے آگے سرنڈر کے پردیا آپ نے جب آپ ایکزامپل دے رہے ہیں راج ببر صاحب کا سیٹ بدلی گئی کی نہیں بدلی گئی تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں چھوڑی چھوڑی کیوں پارٹی کے اندر انٹرل ڈیموکریسی ہے وہ وہاں سے پہلے لڑھتے نہیں آگرہ سے پہلے چنال بڑھتے رہے سیدھا بولیے کٹ بندن کے پرتیاشی سے سیدھا بولیے نا کٹ بندن کے پرتیاشی سے ڈر گئے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی سے نہ ٹرنے کی ضرورت ہے سیدھا تلاش رہے ہیں جناب گٹ بندن بھی کوئی ان سے ہمارا وچارک مدبیت نہیں ہے بھارتے جنتہ پارٹی اور ان کی جملے بعد نیتیوں سے ہے نیرہ جی بی جے پی سماجوادی پارٹی اور کانگریس تینوں کا پک شاپ سنا سر جرہ بتائیے جس فیرس کی یہ بات کر رہے تھے ادھارن تو میرے پاس بھی کئی ہیں رامپور جیہ پردہ نیپال سنگھ کی صاحب ٹکٹ کار دی ہر دوئی سے ہنشل ورما اس کے ساتھ ساتھ پیلی بھیت سلطانپور میں عدلہ بتلی ہو گئی چھے ایس سی ایسٹی میں سے چار اڑا دیئے صاحب ڈر کس کو محسوس ہو رہا ہے جرہاں سمجھائیے نہیں تیلک جی بلکل دیکھیں کہ اتر پردیش ایک دیش کی راجنیتی میں ایک سیاسی سمجھ کرنوں کی درشتی سے ایک بڑا اہم راجے ہے کیونکہ پردان منطری کی کرسی کا راستہ جو ہے اتر پردیش سے نکلتا ہے اور سب سے زیادہ سیٹے جو ہیں اتر پردیش میں ہیں تو اس سمجھ جو اسٹیتی میں دیکھ رہا ہوں کہ چاہے بی جے پی کی بات ہو چاہے کانگریس کی بات ہو چاہے سپا کی بات ہو چاہے بسپا کی بات ہو تمام بی جے پی نے اپنے بڑے لیڈرز کے جو آپ دیکھیں گے سیٹنگ جتنے ایم پی تھے تمام بڑے لیڈرز کے ٹکٹ کارٹ دیے سپا بسپا میں بھی اسی طرح سے ستیتییں چل رہی ہیں کچھ لوگوں کے ٹکٹ کارٹ دیے جس طرح سے اب بتا رہے سے کچھ لوگوں نے جو ہے اپنا جو سنسدیہ چھیت رہا ہے ان کا بدل دیا گیا تو یہ سب جتنا جو ہارجیت کا گنیت ہے سب سارے پولٹیکل دل جو ہیں اپنا نفع نقصان دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو گھڑوندن کی بات ہو رہی ہے یا پالا بدل کی بات ہو رہی ہے دل بدلنے کی بات ہو رہی ہے رات کو کچھ اور بات ہوتی ہے سوبرے کچھ اور بات ہوتی ہے تو کئی نہ کئی سے وہاں پولٹیکل پارٹیا نے اتر پردیش میں جو فوکس کر رکھا ہے کہ اتر پردیش کو سا دیں گے تب ہی دلی تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جو گھال میل چل رہا ہے وہ یہ درشاتہ اور دوسرا یہ ہے کسی بھی پارٹی کا جو دیکھیں گے آپ کی اس بار جو ہے اتنی پچھر کلیر دجر نہیں آ رہی میں تو دیکھ رہا ہوں اپنے اتراخند میں بھی دیکھ رہا ہوں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آروپ پرتی آروپ چل رہے ہیں جرور 2014 کا ہم نے لوگ سبا کا چناؤ دیکھا تھا بڑا چناؤ تھا اس میں BJP بھی ایک بہت بڑے مینیفیسٹوں کے ساتھ آئی تھی ایک بہت بڑے ایجنڈے کے ساتھ آئی تھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سمیں کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس سمیں راشتھباد کی بات ہو رہی ہے رافیل کی بات ہو رہی ہے چوکیدار کی بات ہو رہی ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ 2019 کے لیے ہم کیا لے کے آئیں گے ہمارا کیا مینیفیسٹو ہوگا ہم کیا ویجن ڈوکومنٹ لے کے آئیں گے کوئی سرکار سے اور کے اندر سرکار سے یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ پچھلے ساتھ پانچ سال میں کی طرح کام نہیں کر رہا اور جو ستھا پکشا وہ لگ رہا کہ ببخش کی طرح کام کر رہا کیونکہ وہ پچھلے پچھلے پچھ پانچ سال کی ساتھ سال کی باتیں کر رہے ہیں اپنے آگے کی پانچ سال کی کوئی بات نہیں کر رہا تو اور آپ نے ایک بات کہی شروع میں کہ ساری پولٹیکل پارٹیوں کا آپ ایسی سٹی میں جب ایک چھوٹا زی کمنٹ فیلے بریک لے رہا ہوں میراج جی آپ کو کیا لگ رہا ہے بی جے پی بڑیا کھیل رہی ہے بی جے پی بڑیا کھیل رہی ہے دیکھیں کہ اگر بی جے پی نے بہت پہلے سے ہی بھاپ لیا تھا کہ دیش کا مجاج کس طرف جا رہا ہے کافی پہلے سے ہی اگر چناؤ پربندن کی تیاریوں کی درشتی سے دیکھیں تو بی جے پی مجھے لگ رہا کہ انہیں دلوں سے تھوڑا سا آگے نظر آتی ہے کہ اس نے بہت پہلے ہن پر کر کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اب دیرے دیرے باقی دل بھی جو ہیں ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ چناؤتی بی جے پی سی ہے اور اب مقاولہ بی جے پی سی ہے تو اس لئے وہ بھی اپنا نفع نقصان کا آنکلن کرنے کے بعد جس کو جیسا لگ رہا ہے کوئی چھتری دل کے ساتھ جوڑ رہا ہے جو اپنے بڑے دل ہیں بڑے دلوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کوئی لوگ جتنے دل ہیں جو اندردلیوں کے ساتھ اپنی گھڑ بندن کر رہے ہیں تو بات یہ ہی ہے کہ سب کا ایک ہی لکش ہے کہ کس طریقے سے جو ہے میکسیموم نمبر ساتھے جائیں اور ستہ تک پہنچا جائیں ایک بڑے دلوں کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنے کے لئے تیار ہیں بھلے ہی کل وہ آپ کو چوراہے پر کھڑے ہو کر گریاتے کیوں نہ ہو ایک چھوڑا بڑے دلوں کے ساتھ جلدہ سلو رہے ہیں تو یوپی میں گھماسان ہے اور سبھی دل پریشان ہے بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آخر کس طرح سے وار اور پلٹ وار ہوا ڈیویٹ اوپن ہو چکی ہے ایک دوسرے سے سوال جواب پوچھ سکتے ہیں میمان لیکن اس سے پہلے جس خبر کا ہم ذکر کر رہے تھے اب اس پر بھی ایک نظر دوڑا لیتے ہیں گورکپور میں جس طرح سے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی گڑبندھن کے امیدوار رام بوحل نشاد صاحب نے کیا کہا ہے کہا ہے کہ بی جے پی نے اور سی امیوکی دیتے نات نے نشاد پارٹی کو پچاس کروڑ رو پہ دیئے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب نے یہ تک کہہ دیا کہ گڑبندھن توڑنے کے لیے بقاعدہ بڑا لیندین ہوا ہے اور ایسے میں نشاد پارٹی کے نیتاؤں نے نشادوں کے ووٹوں کو بیچنے کا کام کر دیا سنیے ذرا کدھر جائے گا نہ امریندر کا سماجبادی پارٹی میں سمان رہا اور ان کا بھی سمان ہوا ان کے اوپر حسان ہے ڈاکٹر سنجے کے پاس لیکن وہ حسان ماننے والے ڈاکٹر سنجے نہیں ہے ان کو پرسہ اگر مل جائے گا تو کسی کا ساتھ چھوڑ دے گے کسی کے نئیہ مجدان میں دوبو دے گے پچاس کروڑ بھارتی جنتا پارٹی سے لے کر سعودہ کیے ہیں نشاد کے ووٹوں کو بیچنے کا کام کیے ہیں نہیں تو جو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں ابھی دس دن پہلے لاتھیوں سے پیٹے گئے ہیں ہاتھ پیٹ ٹوٹے ہیں اور اسی پارٹی میں کیسے چلے گئے چلیں سیدھا روک کر رہے اپنے مہمانوں کی طرف انروس سنگھ جب ایک بات بتائیے ساہب پچاس کروڑ میں ڈیل ہوئی ہے کیا ساہب ہمارے پاس پچاس کروڑ روپے کہاں سا آئے گا ہم تو ڈجنل پیمنٹ کرتے ہیں ہم ہم کونس گھوٹالاو برسٹاچار کرتے ہیں ہم آنے پاس کونس آئے گا پچاس کروڑ روپے کہا ہے ساہب گھوٹالا برسٹاچار جی سارے جی آپ کھا کے بیٹے Жیجا جی کے پاس ہوں گے پچاس کروڑ روپے جیجا جی کے پاس ہوں گے پچاس کروڑ روپے اچھا برو کتنا میں ڈیل ہوئی ہے ارے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ہماری کیا ڈیل ہوئی ہم لوگوں کی کوئی ڈیل نہیں ہم نسات سمدائی کے ساتھ میں ان لوگوں نے انیائی کیا ان کا سممان نہیں رکھا ان کا آدھر نہیں کیا اگر ان کو آدھر اور سممان نہیں ملا تو کیا کرتے بیچارے وہاں پہ سممان دینے والے یہ تو بتائیے ہم تو دعا پر یک سے سممان ہمیں دے رہے بلکل بلکل کیوں نہیں دعا پر یک سے رام کے بلکل کو ماننے والے ہیں رام کو کپول کلپیت کلپنا ماننے والے آپ لوگ ہیں آپ کو ماننے والے رام کو ماندر نہیں بناتے ارے سامنے والے آپ نے فیڈیوڈ میں کیا دیا تھا آپ نے فیڈیوڈ میں آپ کی مہارانی اٹھل کی رانی نے مانی بیڈ میں کیا دیا تھا آپ نے رام کا کوئی کام نہیں کیا گانڈی پریوار کے لوگ رام للا کے درسل کرنے نہیں جاتے ہیں گانڈی پریوار کوئی بھی بیٹھنے کا کام کیا ہوئے پلیز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ مجھے گھما نہیں پائیں گے محلوم ہے نا سر ایک سیکنڈ انرل سنگھ میں جانتا ہوں آپ کو بھولاپن دکھا رہا ہوں میں آپ کو آپ کا بھولاپن بتا رہا ہوں صاحب صاحب ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا ہم لوگوں نے کون سے برشتہ چار کیا کون گھوٹا لکھیا کون پوچھی کیا سر میں آپ سے نہیں پوچھ رہا وہ پائی سٹار ہوتل والا کاریالے کیسے بنا دیا میں پوچھ رہا ہوں کوئی آپ سے نہیں پوچھ رہا سب سے بڑی پارٹی دس کروڑ لوگ ہیں اگر دو دو روپیہ بھی دیں گے سر میں آپ سے حساب نہیں مانگ رہا میرے کو کائے کو گھومنے والا نہیں ہوں معلوم ہے نا نو سنگھ ہم کام پیسہ دیں گے مدھے پہ آئیے سر آپ رام کا نام لیں گے کانگریس والے بھٹک جائیں گے میں نہیں بھٹکوں گا مدھے پہ آئیے اب مجھے یہ بتائیے صاحب کہ آپ نے سٹنگ بھی دھائے کو کہ ٹکٹ کیوں کاٹے کس آدھار پہ کاٹے آدھار کیا ہے مجھے پارٹی کو ایسا لگا ہم چناؤں میں جا رہے ہیں تو ہر پارٹی چاہے کانگریس ہو چاہے سپا ہو چاہے بس پا کوئی بھی پوریڈکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنا جیت سنسچت کرنا چاہتی ہیں ہمیں ایسا لگا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ان کو رہتے ہم یا ان کا ایسا نہیں ایک ہم اچھا perform کر پائیں گے ان کے ساتھ میں یہ نہیں جیت پائیں گے تو ان کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا اس میں ایسی بھی برائی نہیں ہے تو بتائیے انرو سنگھ میں آدھار پوچھ رہا ہوں آپ سے ارے آدھار تو یہی تو تھا بلکل آدھار یہی تھا کہ ہمیں ایسا لگا کہ انسل بھرما جی چناؤں نہیں جیت سکتے اس نے ان کا ٹکٹ نہیں دیا گیا وکاس نہیں کیا مانتے ہیں نا وکاس ایک الگ مددہ ہوتا ہے وکاس کیا گیا لیکن مجھے ایسا حساس ہوا پارٹی کو ایسا حساس ہوا کچھ سناؤں نہیں جیت سکتے ہیں ان کو نہیں کیا گیا اس میں کون سی برائی ہے انرو سنگھ گود لیے گاو گود میں رہ گئے ارے صاحب گود لیے گاو ہم نے شروع کیا اور جا کے گود لیے گاو بنارس میں دیکھئے ہاں تو آپ بتائیے نا کہاں گئے وہ گود لیے گاو بلکل جا کے وارنسی میں دیکھئے جا کے گازی پور میں دیکھئے جا کے بلیہ میں دیکھئے ہر جگہ گودلیے گاؤں ہیں صرف کشنا راج نے اچھا کام نہیں کیا تھا یہی نا ارے صاحب ہمیں لگا ایسا لگا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی کا ٹکٹ کارٹ دینا ایسا نہیں کوئی پارٹی سے بے دخل کیا گیا پارٹی میں اور بھی چیمداریاں ہیں اور بھی کاری کرتا ہے اچھا آپ یہ بتائیے اگر ایسی نیتی نہیں رہے گی تو کبھی ہمیں بھی تو موقع نہیں ملے گا کیوں ساکشی مارا سے ڈر گئے تھے کاؤں ساکشی مارا سے نہیں ساکشی مارا جیسے اگر لگت ساکشی مارا جی اچھا پر فارم کر سکتے ہیں جیس سکتے ہیں تو بھی نیتی کارٹنے کی بات آ رہی تھی تیلک جی آپ بریشتی پترکار ہیں آپ کو پتا ہے جب چناغ ہوتا ہے ایک فیکٹر بھی نیتی بھی چک کیا جاتا ہے ایسا لگا جیس سکتے ہیں فیکٹر کے ادھار پر بتائیے ٹکٹ کیوں کٹا آپ نے ایسا نہیں ہے ہو سکتا ان کو اور بھی چپے داری دی جائے گی سکتے ہیں چناہی لڑنا ایک کام ان کا ہے کیا میں کہہ رہا چناہی لڑنا کی والا کام ہے کیا راجنیت میں اور بھی جمع داری دی جائے گی اور بھی جگہوں پہ بھی بھیجا جائے گا سنجے گپتہ سر آپ نے سولہ پرتیاشوں کی لسٹ جاری کی تھی ابھی ان کے لسٹ میں دیکھ رہا تھا تو پتہ نہیں یہ کونسی ویچار دھارا ہے مرہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ناجگن تنوشیری ترپارٹی ٹکٹ مانگا نہیں آپ نے دے دیا گفٹ دے دیا گازیاباد ڈالی شرما سیتا پور کازگن سے بسپا گے نیتا صاحب آپ کا اپنا ہے کون دیکھئے تلقی آپ بہت ہی ہمارے ورش پترکار ہیں اور میں ذمہ باری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا یہ چناب ہے آج سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں دیکھئے میں ایک منٹ آپ کا پورا لوں گا آپ دیکھئے آج جو لہر ہے جو بیار ہے وہ کس طرف بیہ رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بیٹری اور بھارتی جنتہ پارٹی کی گھبرات آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چھٹ پٹات آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر دلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں آج لوگ ان کو چھوڑ کر کے مکھے طور پر اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے آج آج بھائی صاحب میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا رہا سنیہ دو لے ارے سنیہ دو صحیح بھائی صاحب آپ کیوں کھڑ رہے ہیں آپ ستہ کے اندرہ نے پتا آپ گھمن میں چھوڑ رہے ہیں مگر مگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آتے ہیں آرے پانچ راجیوں کے اندرہ لوگوں نے آپ کو لات مار کے نکال دیا پانچ راجیوں میں لوگوں نے جنتہ نے آپ کو لات مار کے نکال دیا ستارہ پرسنٹ سیٹے بھی آپ پانچ راجیوں میں جیت نہیں پائے یہ سچائی نہیں ہے اور آپ تیار رہیے آج میں کہنا چاہتا ہوں کہاں سمارٹ سٹیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہاں ہیں وہ پندر لاکھ روپے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں وہ دو گناہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہیں وہ پیٹرول اور ڈیجل کے چالیس روپے کے بھاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں سمجھے گپتا جی پلیز ایک سیکنڈ سر میں نے آپ سے سوال کچھ اور پوچھا جواب کچھ اور دے رہے ہیں میں نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس پرتیاشی کا ہے آپ بیگانے پرتیاشیوں کو اپنا بنا رہے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا یہ گھبراز آ رہے ہیں تو مجھے ذواب دینا پڑے گا تو سر آپ وہ گھبراز نہیں رہے آپ وہ مدے کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ہو رہے ہیں وہ ابھی پھر پاکستان پہ لائیں گے آپ ڈیریل ہو جائیں گے سر پلیز بتائیے پھر میں کوئی نیرہ جی کے پاس جانا ہے ڈیریل کرنا چاہتا ہوں کہ آج نہ کیول یو پی میں پورے دیش میں اور یو پی میں ہمارا نیترت کر رہے ہیں آدمی ہے ہماری پینکا گاندی جی جو تردہ سندے جی ہمارے اور راہول گاندی جی کے نیترت کے اندر بہت سے لوگ آج کانگریس سے جڑ رہے ہیں اور کچھ لوگیں گھر واپسی آج ابھی آپ مجھے گناہ رہے تھے کہ فلاں پارٹی سے آج کانگریس میں جوائن ہو گیا آپ دیکھئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کانگریس کے اندر گھر واپسی کر رہے ہیں آج ان کو دکھائی دے رہا ہے جو نیترت ہے کانگریس کا اتنا شک شک ہے کہ پانچ راجیوں میں جو ہمارا ریزلٹ آیا ہے اس کے اندر لوگوں کو دکھائے کہ آج اس جملے کی سرکار سے اگر کوئی نجات دلا سکتا ہے تو کانگریس پارٹی دلا سکتا ہے یہ مہا گٹمندن دلا سکتا ہے ڈی جی پی کا کوئی بھی نیتا ہے ٹکٹ نہ ملے ہم ٹکٹ کی گرنٹی لیتے ہیں نی نی ایسا نہیں ہے مگر جو لوگ مہا جو سانسہ دیا بتائیے اگر ان کے ساتھ انعائے ہو رہا ہے چکیونکہ وہ شدل کاس ان کے ساتھ انعائے ہو رہا ہے کیں تھی چھوڑے سپکے سے ہیں تو کیا کانگریس پر دنا گرے آڈوانی اور مرلی منور جوشی کا بھی ٹکٹ کاٹ ہے بولیے کہ آج ہماری پارٹی میں ہم ٹکٹ دے دیں گی نور جوشی کا جو ٹکٹ کارٹ ہے تو پتا چلا ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی نہیں ہے جس کا نام بھارتی جنتا پارٹی تھا آپ کہاں ہیں یہ مہدی اور شاہ کی بارٹی ہے آپ سنگی جی کہاں ہیں انہوں نے تو اپنے بھیش پی تاما کا ٹکٹ کار دیا گاندی نبر سے اپنے بھیش پی تاما کو نہیں چھوڑا ہوں گے مرمی منور جوشی اٹل گاری بات پائی آرے انڈروز سنگھ میں گھٹا سپلی ایدر انڈروز سنگھ پلیز ایسے بڑھنہیں چلے گا آردیو نیچے کریے آردیو نیچے کریے آردیو نیچے سنگھے گپتہ پلیز آردیو نیچے ہو چکا ہے پلیز میرا جی ایک بات بتائیے سر یہ سانسدوں کے جو سانسدوں کے ٹکٹ کٹے ان کے پرفارمنس کے آدھار پر کٹے گئے جاتی ہے پرفارمنس کے آدھار پر کٹے گئے یا پھر جس طرح کی سکریتہ کا ذکر یہاں پر سنجے گفتہ صاحب کر رہے ہیں میں اس سکریتہ کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں جہاں کر پچھمی یوپی میں پہلے فیس میں چناب ہونے ہیں وہاں کانگریس پوری طرح سے عمران صاحب کو چھوڑ کے کوئی دور دور تک دکھائیں دیرا کی کرنٹ دکھا رہا ہو فرینکہ گانڈی جہاں پر دوسرے فیس میں چناب ہونے ہیں وہاں پر پوری جی جان لگا رہی ہیں سر یہ کیسا مقابلہ ہو رہا ہے نئی تلک جی دیکھیں ایک تو بات پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو طرح کی بات کرتی ہیں پولٹیکل پارٹی ہیں دو طرح کی بات ایک طرف تو یہ اس بات کا ڈنکہ پیٹتی ہیں کہ ہمارے سانسد جو ہیں ہماری سرکار جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ کے جو سیٹنگ ایم پی ہیں سبھی پارٹی ہیں جو لوگ ٹکٹ کٹ رہی ہیں جب آپ کے سانسدوں کا پردرشن اچھا ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو پھر ٹکٹ کٹنے کا کیا پرپس ہے ہر چیز کا جو آنکلن ہے وہ پرفورمنس کے اوپر ہوتا ہے ہمارے یہاں پانچ سانسد ہیں اترہ کھنڈ میں تو پانچوں کے پرفورمنس کے بارے میں بی جے بی کہتی ہے ان کا پرفورمنس بہت بڑی آ رہا ساہ پچاس پرتیشت پیسہ بھی نہیں خرچ کر پائے آپ نے سانسد نے دیگا پانچ سال میں تو کہیں نہ کہیں ٹکٹ کٹنے کے پیچھے جو مجھے لگتا ہے پارٹی ہیں بلے جو بات کی ہے دو مو کی بات کرتی ہیں ڈبل سٹینڈر کی بات کرتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہمارے سٹنگ سانسد ہیں ان کی پرفورمنس ٹھیک نہیں رہی اور ان کے چہرے پہ کہیں ایسا تو نہیں ان کے خلاف کہیں انٹین کے امبیسی ہو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ جو چہرے بدلے گئے ہیں چہرے بدلنے کا پیچھے کا ایک بہت بڑا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ فریش چہروں کو لاؤ نئے لوگوں کو سامنے لاؤ اور تھوڑا سا لوگوں کا روزان بدلے گا یہ نجر آتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی کارن ہی نہیں ہے جب آپ ایک طرف کہتے ہو کہ سانسد ہمارا اچھا کام کر رہا اس نے اچھا کام کیا پھر دوسری طرف آپ اس کا ٹکٹ بھی کار دیتے ہو تو کیا کارن ہو سکتا ہے آپ یہ بتائیں اور تیسرا یہ ہے کہ ایک جاتی ہے اور چھتری سمی کرن جو آپ نے بات کہی تھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں 2014 کی تلنا میں 2019 میں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں کیونکہ آپ نے سپا بسپا کا گھٹوندن جو ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے اور بی جے پی کے لیے ایک چنوٹی کھڑی کر رہا ہے بی جے پی کے لیے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی کو اپنے 2014 میں جو 73 سیٹے جو اپنے سیوگیوں کے ساتھ بی جے پی یو پی میں لے کے آئی تھی وہ جو ساکھ تھی اس ساکھ کو پھر 2017 میں بھی اس نے برقرار رکھا کہ پرچند بہومت کے ساتھ سرکار بنائی بی جے پی نے وہاں پر تو اس ساکھ کو برقرار رکھنا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کانگریس اور بی جے پی جیسے راشتے پارٹی ہیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کمپروائز کریں نیردلیوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کو نمبرز اپنے بڑھانے ہیں آپ کو ستہ تک پوچھنا ہے نیرہ جی اس لیے ناہر تو کوئی وچاردھارا کی بات ہو رہی ہے صرف ایک بات ہو رہی ہے کون نیتا جو ہے چناؤ جیتا سکتا ہے میں سمجھ گیا سر میں سمجھ گیا ان کو کوئی مقصب نہیں ہے کل تک کسی نیتا نے ہمارے خلاف کھڑے ہو کر نارے لگایا تھے ہماری پارٹی کے نیتاوں کو گالی دیتی لیکن آج جیتوا سکتا ہے تو ٹکٹ دے دو لیکن میں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقابلہ کئی آپ کو لنکتا کی پرزے کی پیچھے فکس دکھائی دی رہا ہے پچھنی یو پی میں جتنی سکریتہ ہونی چاہیے تھی اتنی سکریتہ دکھائی نہیں دی رہی کانگریس کی دیکھیں کہ تیلک جی آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ سپا بسپا اور کانگریس کانگریس اور سپا نے تو اسیمبلی کا چناؤ ہی دونوں نے ملکے لڑا تھا بی ایس پی کے اور بی جے پی کے خلاف اتر پردیش میں اور ابھی جب پانچ راجیوں کے چناؤ ہوئے یہ اپنا چھتیس گھن راجستان اور مدے پردیش میں جب ایک بار کو لگا کہ کانگریس بھاومت سے دور رہ گئی ہے سپا بسپا نے دونوں نے ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر دیا کہ ہم بینہ شرط کے ان کو سمرسن دیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پری پول ایلائنس نہیں ہے تو پاس پول ایلائنس ہو گیا تو سپا بسپا اور کانگریس کا جو ووٹ نیچر ہے بھاوٹنگ نیچر ہے وہ لگ بھاک ملتا جولتا ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہیں اگر فکسنگ نہیں ہے بھاوٹنگ نیچر ہے آپ بھلے سکرین کے سامنے کہیں گے کہ نہیں 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 سنجے گپتا ہمارے ساتھ نہیں ہے مائیواتی روز کہیں گے کہ بھائیہ ان سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن پردے کے پیچھے میچ فکس ہو چکا ہے پردے کے پیچھے نہیں ہے ہم نے تو دیکھئے سب کے سامنے سوابیمان ہے نہیں ہے کانگریسی نیتاو میں یہ روز بولتے ہیں دو سیٹے چھوڑ دی دیکھئے جناب جو بات ہمارے آدھنی پترکار صاحب نے کہی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے بسپاس سپا کا جو گٹھ پندن ہے اور کانگریس کا گٹھ پندن کا جو بھی ہمارا ہے وہ راستہ ایک ہی ہے اور ہماری للائی بھارتے انتہ پارٹی یہ دو سیٹے چھوڑ دی والا لالی پاپ کیا ہے دیکھئے یہ آپ نے جو کہا یہ اریجمنٹس ہیں کس طرح سے اس لڑائی کو لڑنا ہے بگر میں آپ کو ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری للائی سپا اور بسپاس سے نہیں ہے ہماری للائی بھارتے انتہ پارٹی سے ہے کانگریس کی دو سیٹوں کی اوقات ہے نہیں نہیں یہ نہیں دیکھئے اس طرح سے اسیسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ارے سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ان کو بتائیے نہ بھاویش یادبوں نے دو سیٹے دے دی انہوں نے دو چھوڑی ہیں اس طرح سے بہت مطلب نہیں ہے بھاویش یادبوں نے دو سیٹے دے دی اپنے اپنے احسان نہیں کیا اتار دیجے پرتیاشی اتار سکتے ہیں کہ پری پول آلائنس ہم لوگ یہ نہیں بھی کر پائیں تو پوچھ پول کی سمبھاونا ہے ضرور نہیں آپ سے سر وہی پوچھ رہا ہوں ایک بات بتائیے آپ کو ڈر ہے کیا رائی بر ایلی اور امیٹھی میں اگر یہ پرتیاشی اتار دیں گے ہم نے تو یہ بات نہیں کہی انہوں نے چھوڑی ہیں ہم نے تھوڑا کہا ہے کہ آپ چھوڑ دیجے یہ ان کے اندر ان کے اندر گوڑویل گیسچر ہے ہم نے ساتھ چھوڑیے اب بتائیے ساپ انہوں نے آپ سے کہا کیا انہوں نے کہا آپ سے دو سیٹے چھوڑ دی اب آپ نے کیوں کہا کی دو سیٹے چھوڑ دی جب جب کانگریس پارٹی کمجور ہوئی ہے سمائے باتی پارٹی نے ہمیں تو اس کا ساتھ دیا ہے بھاویش یادب آپ نے پھر یہ کیوں کہا کی دو سیٹے چھوڑ دی نہیں ہم نے ان کا سمبان میں سیٹے چھوڑی ہے یہ کونسا سمبان ہے وہ اکشے اگر پتائی سے اترے گا تو کاغر نہیں وہ تو آپ کے خلاف پرتیاشی اترہ رہے ہیں یہ کونسا سمبان ہے اور وہ سمبان جو مہاواتی روز پگڑی اچھار رہے ہیں ان کی مہاواتی کہہ رہے ہیں بھرشتہ چاری ہیں یہ کونسے سمبان کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھیں ہم دونوں کا کٹ بندر ہیں دونوں کی سہمتی سے سیٹ چھوڑی گئی ہے اچھا میہواتیس کا مطلب جو سکرین پر آکے بولتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں تو آپ بول دیجئے میہواتی سہی ہے یا سنجے گپتا سہی ہے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ ہے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ تو سب سے آنا بیسکے پر آنمان تری پر درد ہوتا ہے وہ سب سے آنا بھائی جھوٹ بولتے ہیں بھاویش کون سہی ہے میہواتی یا پھر سنجے گپتا جی میہواتی سہی بولتی ہیں یا پھر سنجے گپتا کس معاملے میں گڑ بندن کو لے کر ہم لوگا گڑ بندن ہے دیش کے سامنے گڑ بندن ہے بھاویش بھاویش کونگریس کے ساتھ آپ کا گڑ بندن ہے یا نہیں جو میہواتی بولتی ہیں وہ الگ بولتی ہیں آپ الگ بول رہے ہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سو سمجھ کے بولیے گا گڑ بندن اگر ہوتا تو اترہ پردسکار گڑ بندن ہوتا تو ہر سیٹ کو تھوڑے آلہ 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 امیدوار ہوتے دو سیٹیں ہم نے سمبان میں دیشنی ہے کیوں ہو رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گڑ بندن ہے یا نہیں ہے ایک ہی لائن بتائیے نا ہے یا نہیں ہے بھائیواتی جیسے بولتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارا گڑ بندن نہیں ہے آپ کہنا دو سیٹیں دے دی ہم نے وہ تو سب کو بتا کر دن دن نہیں ہے سو سوال کیا ہے اوکے بس بات ختم سوال ہوں ہمارے ہمارے ہماری جو ویچاروں کی لڑائی ہے اس کے در سپا بسپا اور کانگریس کے در ویچارک مدبید نہیں ہے بھائیواتی جنتہ پارٹی سے ہمارا ویچارک مدبید ہے اور اس دیش کے اندر جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں وہ انہوں نے جو جس طرح سے دھرم کو پول رائز کر کے پچھلے پچیس سالوں کے اندر دھرم کے اندر لوگوں کو ہندووں کو انہوں نے بندک بنایا اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور جو جملوں کی سرکار ہیں جو بیلوزگاروں کو نوکری نہیں دی جو کسانوں کے ساتھ انہوں نے لڑی چارج کیا جس طرح سے مہیلاؤں کی سرکشا کی بات کرتے ہیں یہ کلتی سینگر کی پارٹی ہیں ہماری لڑائی ان سے ہے اور یہ لڑائی لڑتے رہیں گے آپ کہہ رہے کہ یہ گھڑ بندن چلیے ٹھیک ہے پردے کے پیچھے آپ کچھ بھی کریے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پردے کے سامنے کچھ بھی کہیے اتراز نہیں ہے مائیواتی کے ڈر سے آپ وہی سکرپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کو بولنی پڑھ رہی ہے مجھے اتنا بتائیے صرف نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو سب جانتے ہیں اگر گھٹ بندن ہوتا تو تینوں پارٹی کے پریسیدنٹ ہم نے تو پہلی بار اکھلے شادہ کو سکرپ پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے دیکھا ہے ساپ آپ کونسی بات کر رہے ہیں نہیں آپ باتوں کو جا رہے ہیں گھٹ بندن ہوتا تو سب اس کے سامنے کلیر ہوتا برکاس راجوار جی سب سے نا رکھے تھاک رہے جی نیتیس کمار جی جو پانی پی پی کے دن رہا دن کو سنا رہے تھے دن رہا دن گرگانی دیکھتے ہیں ایسی کیا میٹے ہمیں ساجی نے کی ہمیں ساجی نے ایک دن میں کی کیا پھر سے بیجو جنتہ دل اور پھر سے موڈی سکرپ پڑھ رہے ہیں ایسی کونسی ڈیلے گھنٹے کے اندر میں سکرپ پھر سے موڈی گرگان کرنے ہیں مول منتر بس ایک ہے اس بار چناؤ دیس کی جنتہ لڑ رہی ہے اس بار چناؤ دیس کی جنتہ تائے کر رہی ہے کہ دیس کو راشترووادی دیس بھکتوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے یا پہاستان کے اندر نیتہ اور بھائی کلیت سینگر ہے یہ بھی بتا دیجئے آپ بتا دیجئے کلیت سینگر کی باتی ہے آپ بتا دیجئے جو راشترووادی کی بات کر رہے ہیں ارے آپ راشتروواد کی بات بتا دیجئے کہ ہمارے نیتہوں کا ناپسی سینگر ہے آپ نہیں بتاتے نا آپ بھول جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے نیتہ کہتے ہیں کہ سینک تو وہاں پر ان کی نیوکتی مرنے کے لیے ہوتی ہے یہ آپ کے بدائے کہتے ہیں آپ بتائیے پتھر باجوں کو ماف کرنے والے کون لوگ ہیں آپ بتائیے پتھر باجوں سینگر کو بتائے اس کو آنگا پھل رہتا ہے آپ بتائیے یہ راشتروواد ہے آپ بتائیے شرطان راج سانتے ہیں آپ یرادئے کی باتاتے ہیں آپہ سے اوکے ایک سیکند آپ جھول گونے والاں سب سے اوکے آپ policies کے لوگ پہارم خان کے پوشٹر بھائیب ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہرے پاکستان کے پوشٹر بھائیب بھی 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 بھلتے ہیں آپ اس کا پТакیسٹاں کے پوشٹر بھائیب آپ بتائیے پاکستان سے پتھے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ملکی مضاب ہے سر رہانے والے ایک سکتہ رہا ہوں آپ سے یوپی کی سیاست کس طرف جانتی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ای聯سشنگ ملکی 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 ملکھی ایک سکتہ اور میں آپ سے چکتہ رہا ہوں میں کون کس کے ساتھ ہے کون نہیں ہے ساتھ کچھ پتہ نہیں چڑھ رہا ساتھ گولوال ہے آدمی ساتھ پارٹی کو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے سبا بس پا ساتھ مل جاتے ہیں کانگریس کہتی ہے ہم ہیں بین فیرے ہم تیرے سماجوادی پارٹی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے بس پا کہتی ہے کہ بھئیہ سب سے بڑا بچہ چاری کانگریسی ہیں ساتھ کون کس کے ساتھ ہے اس کے بھویش ہو گیا ہو گیا جواب بانگ لیں گے پوچھ لیں گے پوچھیں گے آپ سے رکھ جائیے رکھ جائیے پلیز میرچ کولی کا آوڈیا دیجیے گا بھابیش ہو گیا پلیز ایک سیکنڈ جی 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 تیلک جی سر کون کس کے ساتھ ہے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا یہاں تو سب بین فیرے ہم تیرے ہیں اب بلکل بلکل اتر پردیش میں تو لگ بک جو سیاسی سمی کران جو پرستیتیاں دکھ رہی ہیں وہ لگ بک ایسے ہی دکھ رہی ہے کیونکہ تصویر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پہلے جرن کا نامنکن پتر کی جو پرکریہ ہے وہ بھی پوری ہو گئے اور اس کے بعد بھی بہت ساری تصویر ہے وہ ساف نہیں ہو رہی پر اتنا جرور ہے کی باشپا کا جو ایک الائنس ہے اور جو وپکش کا ایک الائنس ہے وہ آمنے سامنے نجر آ رہے ہیں بھلے الائنس میں جو سامنے والے ہیں جو وپکشی ہیں وہ بکھرے بے نجر آ رہے ہوں لیکن یہ ہے کی باشپا ورسیس جو ہے ادار الائنس جو پورا کا پورا وپکش کا الائنس ہے وہ ایک ساتھ نجر آ رہا ہے وہ الگ بات ہے کی اتر پردیش میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر اگر آپ تھی سمجھوتا نہیں ہو پا رہا کیونکہ بڑا راج ہے اور کئی نہ کئی سپا بسپا نے یہ گھٹ بندن کیا ہی ہے مجھے لگتا کہ کانگریس کا جو گھٹ بندن نہ ہونے کا کاران یہ ہی رہا ہوگا بڑا سیٹوں کے اوپر جو ہے تال مل نہ بیٹھ پانا یا ایک رائے نہ ہو پانا لیکن پکچر کلیر نہیں ہے اتنا جرور ہے کہ یہ ادار سب ایک طرف ہیں اور بی جے پی کا الائنس ایک طرف ہے آمنے سامنے ہیں اس میں ساری چیزیں ہیں جاتی ہے آپ یہ کہہے کہ بھلے گی اب یہ دیکھنا ہے جنتہ آشیرواد کس کو دیکھتی ہے انرو سنگ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں فائنل کمینٹ آپ سے لے رہا ہوں آپ پاکستان کو بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے میں امید کروں گا سنیے سنیے راشتوات کو بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے بھاویش میں یہاں سے چلا جاتا ہوں آپ سوال پوچھ لیں گے پلیس ایک سکید جنہ کی مزار پر گئے تھے سنیے گپتا سنیے گپتا وہ آپ لوگوں پر ڈیویل کرتے ہیں آپ پتہ سے بنا جاتے ہیں آپ نہرو کے تو ایک انش بھی جون نہیں سکتے ہیں میں فائنل سوال پوچھ لوں میں فائنل سوال پوچھ لوں میں وائنڈ اپ کروں ایک سیکنڈ سنگھ ساہب مجھے ایک چید بتائیے رامپور سے آپ نے نیپال سنگھ کا ٹکٹ کٹا ہر دو اسے انشل برما کا کٹا پلی بھید سلطانپور سے بدلہ بدلی کر لی گھورکپور میں اترا عدیکاری آپ کو نہیں ملا ابھی تلاش جا رہی ہے ساہب نیروہا روی کشن سپنا چودھری جیہا پردھا یہ ساہب یہ کونسی بیچار دھارہ کیا آپ کے تو بتائیے ہماری بیچار دھارہ کو جو مان لے سب اچھی بات ہے یا ان کے جیسے تھوڑا کاتنگوادیوک بیچار دھارہ لے کے بیٹھے آگے نا پاکستان بے آگے نا پاکستان بے آگے آگے نا پاکستان کے آدھار پر ہی ہوگا جس کا ذکر بی جے پی نیتا ہر سوال کے جواب نہیں کر رہے تھے خلال اس خاص پیچکس میں میرے ساتھ اتنے ہی لیکن خبروں کا سلسلہ ٹی وی ٹونٹی فور پر جاری ہے مجھے دیدئے دیدارت نمسکار موسیقی